مرے رہے ہیں اسلام علیکم میرے پیارے ویڈیوز کیا حال ہے امیت کرتی ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور خیر وافیت سے ہوں گے آپ بھی اور آپ کے سب گھر والے بھی تو روزہ دار بھی ہوں گے آپ میں سے جو بھی میرے ویڈیوز کو دیکھ رہا ہے جو بھی مجھے دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کے روزے نماز قبول فرمائے اللہ تعالیٰ آپ سب کی چھوٹی سے چھوٹی عبادات بھی قبول فرمائے آمین جو رب العالمین تو کافی دنوں بعد میں ویڈیو پوسٹ کر رہی ہوں ایکچلی میں بیزی رہتی ہوں تو آپ کو زیادہ انٹرٹین نہیں کر پاتی ہوں لیکن امید کرتی ہوں جب بھی میں ویڈیو پوسٹ کروں گی آپ کے لئے کچھ انٹرٹیننگ ہی ہوگا اور آپ میرے ایکٹیوریز کو انجوائے کریں گے تو آج کی ویڈیو پہ میں جو آپ کو بتانے والے ہوں زبردرستی چیز ہے گرمیوں کے لئے بھی اور آپ کی صحت کے لئے بھی گرمیوں میں آکر آپ کے ہاتھ اور پاؤں پر جلن ہوتی ہے سینے میں جلن ہوتی ہے یا میدے میں جلن ہوتی ہے یا آپ کو گرمی بہت زیادہ فیل ہوتی ہے جس میں ہر وقت ہیٹ اپ رہتا ہے تو آپ اس کے لئے یہ زبردرستی چیز استعمال کر سکتے ہیں جو کہ میری اور میرے گھر والوں کی ازمودہ ٹپ ہے گرمیوں میں اکثر میرے ہاتھ اور پاؤں کی جیلت جو ہے بہت ہی جلتی ہے تو جب میں دو سے تین مرتبہ اس چیز کا استعمال کر لیتی ہوں تو پھر مجھے دوبارہ ہاتھ اور پاؤں پر بلکل بھی نہیں ہوتی ورنہ تو اکثر گرمیوں میں ہاتھ اور پاؤں میرے جال رہی ہوتے ہیں گرمی کے وجہ سے تو ایسا ہے کہ جو چیز میں آپ کو سر شیئر کرنی ہوں یہ مجھے پہلے روزے میں ہی شیئر کر دینی چاہیے تھی لیکن مجھے اب ذہن میں آیا تو میں نے کہا چلو آپ شیئ شیئر کر دیتی ہوں کچھ روزے باقی ہیں اگر آپ کو اس چیز کا مسئلہ ہے یعنی کہ ہاتھوں پاؤں پر جلن ہوتی ہے سینے میں یا میادے میں جلن ہوتی ہے تو آپ اس چیز کے لئے استعمال کر سکتے ہیں اور دوسری چیز آپ کے ساتھ ایک اور چیز شیئر کرنے والی ہوں پیمپر لینے کے ہیں باش کے لیے تو مجھے بتا رہے تھے کہ شاپ والی نے کہا ہے یہ والے پیمپر اچھے ہیں ہمارے گھر میں یہ ہی استعمال کر رہے ہیں بچے تو وہ یہ والا پیک لے کر آگے ہیں اچھا ہے کافی اچھا ہے لیک بھی نہیں ہوتا تو میں نے سوچے چلو آپ کے ساتھ ریویو اس کا شیئر کر دوں اگر آپ یہ والے استعمال کرنا چاہیں تو اب یہ والے استعمال کر سکتے ہیں تو اب چلیئے میں آپ کو دکھاتے ہوں کون سا پیک لے کر آئے ہیں اور اس کی پرائس کیا ہے اور ساتھ ساتھ آپ کو ایک اور جو چیز میں شیئر کرنے والی ہوں وہ ہے کچھی لسی جو کہ ہاتھ اور پاؤں کی جنن کے لیے ہے میدے کی جنن کے لیے ہے اور سینے کی جنن کے لیے ہے اور آپ کے جسم اگر ہیٹ اپ رہتا ہے تو آپ کے جسم کا ٹمپریشن نارمل رکھنے کے لیے زبردستی چیز ہے آج کے بابا سمپر بیبی پیمپر یہ والا پیک لے کر آئے ہیں ڈائپر والا تو سمپر بیبی سمائل ویڈ سمپر یہ میڈیم سائز کا ہے میڈیم سائز آئی تنک یہ ماشاءاللہ سے فور منت کا ہو گیا ہے اور یہ میں نے اب ہی سٹارٹ کیا ہے تو یہ فور ٹو فائیو منت کے لیے بہت ہی زبردستی چیز ہے یہ سائز میڈیم جو ہے فور سے فائیو منت کے بچے کے لیے ہے سکس میں یہ نہیں چلے گا تو اس کے ساتھ اس کے اور چیزیں بھی دیکھ لیتے ہیں فرگرنس بلکل فرگرنس بھی ہے فول الاسٹک ویسٹ بینٹ بلکل ہے میں آپ کو کھول کر دکھاتی ہوں ویٹنس انڈکیٹر بلکل بھی لیک نہیں ہوتا سپر ایبزورپنٹ کور اور ہے پروٹیکشن اپ ٹو ٹویل وارس بلکل یہ بھی ہے رات پر اس کا لگا رہا ہے رات پر یہ جاگہ نہیں ہے نہ ہی میری آنکھ کھلی ہے ایک دفعہ ایسا ہوا ہے تو میں صبح جب یہ سیری کے بعد جب یہ اٹھا ہے دودھ پینے کے لیے تب میں نے اس کا چینج کیا تھا بلکل بھی ٹھیک تعلیق بھی نہیں ہوا ہوا تھا تو یعنی کہ اگر لگا رہتا صبح تک تو بھی چل جانا تھا انٹی ریش بلکل یہ انٹی ریش بھی ہے اور انٹی ریش کے لیے میں ایک اور چیز بھی یوز کرتی ہوں وہ میں ایک اور الگ سی ویڈیو بناوں گی اس کے لیے تو آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اگر آپ کے بچوں کو ریش ہو جاتی ہیں بہت زیادہ آپ کیئر بھی کرتی ہیں اس کے علاوہ بھی آپ کی بچہ کمفرڈیبل نہیں رہتا تو زبردستی چیز ہے جب میں آپ اثر شیئر کروں گی انشاءاللہ جلدی پوسٹ کر دوں گی اور اس کی یہ چیزیں بھی آپ دیکھ لیں ایک پیمپر آپ کو نکال کر دکھاتی ہوں یہ پیک مجھے ملا ہے سیون فیفٹی کا یہ آپ کو کسی بھی گروسری سٹور سے ازیلی مل جائے گا یہ ہے اس کی بیک سائیڈ جو کہ لاسٹک والی ہے اور یہ ہے اس کی فرنٹ سائیڈ تو یہ بہت ہی اچھے ہیں میں یہ نہیں کہتی باقی سب گندے ہیں یہ اچھا ہے یہ زیادہ اچھا لگ رہا ہے مجھے کیونکہ یہ لیک نہیں ہوتا اور ایک پیک میں اس میں چوالیس پیس ہوتے ہیں یعنی فورٹی فور پیس ہوتے ہیں بارکورٹ کے ساتھ ہی ہیں یہ کی انفرمیشن ہے پاک ہائیجینک انڈسٹریز سیمپور بی بی تو یہ چیزیں بھی آپ دیکھ لیں فیس بک کا ہے انسٹرگرام کا بھی ہے اور ایمیل بھی انہوں نے دیا ہوا ہے یہ کمپنی کی طرف یہ کمپنی کون سی انٹروڈیوز کر آ رہی ہے پاک ہائیجینک انڈسٹریز تو یہ بارکورٹ بھی اس کا ساتھ دیا ہوا ہے تو یہ بہت ہی اچھا ہے امید کرتی ہوں اگر آپ اس کو بائی کریں گے تو آپ بھی بی بی بھی 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 رہے گا تو چلتے ہیں اس ریسیپی کی طرف جو کہ آپ کے لئے زبردست ہے پوری گرمیوں میں آپ استعمال کریں کوئی بھی ہر عمر کے افرادس کا استعمال کر سکتے ہیں بچہ بڑا جوان جو بھی ہیں ہاں اور ایک بات ہے اگر بچوں میں یہ گرمی کی وجہ سے ان کا پشاپ پیلا ہونا شروع ہو جاتے ہیں بڑوں کے ساتھ بھی یہ مستہ ہوتا ہے یہ پشاپ میں جلن محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے تو اس کے لئے بھی یہ زبردستی چیز ہے جو آپ کو آگے شیئر کرنے والی ہوں تو چلتے ہیں اسی کی طرف جی جناب تو دودھ کی جو کچھی لسی میں نے آپ کو بتائیے میں کیسے میں بناتی ہوں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں چھوڑی سی ریسیپی ہے چھوڑی سی ہی ریسیپی ہے اس میں پکانے اور شکانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو بس سمپل سی آپ نے دودھ کی کچھی لسی بنا لینی ہے اور یہ زبردست ہے سہری میں بھی استعمال کر سکتے ہیں افتاری میں بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں روزہ دار اور اس کے بعد رمضان اور مبارک خیر سے گزر جانے کے بعد آپ گرمی میں بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں آپ کو جسم اس سے ہیڈرٹ رہے گا خوشکی نہیں ہوگی سکن ڈرائی نہیں ہوگی میدہ خلاب نہیں ہوگا جسم میں طاقت بھی بہار رہے گی اور ویکنس بھی آپ کو فیل نہیں ہوگی کیونکہ گرمی کی وجہ سے بہت زیادہ پسینہ آنے لگتا ہے تو طبیعت خراب ہونے لگ جاتی ہے سوستی کائلی یا جسم شال ہونے شروع ہو جاتا ہے تو جسم میں طاقت باقی نہیں رہتی تو آپ کوئی بھی فروٹ استعمال نہیں کر رہے ہیں یا کر نہیں سکتے ہیں میدے کے پرابلم کے وجہ سے یا سینے میں جنہ انتظابی یا سینے میں کھانا جو بھی کھائیں وہ اُبھر رہا ہوتا ہے گلے میں آ رہا ہوتا ہے تو آپ اپنے جسم کو ہیڈرٹ رکھنے کے لیے میدے کو درست رکھنے کے لیے یا کبز کی شکیت کو ختم کرنے کے لیے جسم میں طاقت کی بھالی کے لیے یہ زبردہ سی کچھلہ سی استعمال کر سکتے ہیں سیری آفتاری میں رمزان مبارک خیر سے گزر جاتے کے بعد بھی تو چلے بتاتے ہوں اس کو کیسے آپ نے تیار کرنا ہے ایک چمچ تخم ملنگا آپ نے لے لیے اور آدھا کپ پانی لیے لیے آدھا کپ پانی میں آپ نے تخم ملنگا اٹ کرنے کے لیے جیسی کہ میں بنا رہی ہوں اس کو ہم تھوڑے دیر کے لیے رکھ دیں گے اور اب ہم دودھ تیار کر لیتے ہیں تخم ملنگا ڈال کر رکھتی ہے اور اس کے بعد ایک گلاس دودھ لینا ہے یہ دودھ میں نے کیسے تیار کیا ہے دودھ بوائل کر کے پیلے فریزر میں رکھتی ہے چھوٹی برفس میں جمی ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں ایسے ہی آپ نے دودھ کر لینا ہے بوائل کر لینے کے بعد تھوڑے دیر ہوا میں رکھ دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے فریزر میں رکھ دینا ہے تاکہ یہ ایسے بن جائے اب ہم یہ ایک گلاس دودھ ہم نے لیا ہے تقریباً ہاف لیٹر کا ایک گلاس بن جاتا ہے تو اس کے بعد ہم نے کرنا یہ کہ اس میں دو گلاس پانی اٹ کر لینا ہے اس میں ہم جامیشیری اٹ کریں گے اس میں ہم چینی بھی اٹ کریں گے میں آپ کو بتاتی ہوں دی ہے دودھ میں کیونکہ چینی آل رہی میں تو ایک سے دیکھٹ چمچ میں نے آپ کو دکھانے کے لیے اٹ کر دیا ہے تاکہ آپ کو نلازہ ہو جائے دور اس میں اٹ کر دیا ہے اب ہم اس میں دو گلاس پانی اٹ کر لیں گے ایک یہ ہو گیا اور اب دوسرا اٹ کروں گی یہ ہو گئے ہمارے دو گلاس پانی اور اب ہم اس پی جامیشیری اٹ کر لیں گے وہاں ایسے چیخیں مارتا ہے سر میں جا کر لگتی ہیں آپی بھی مار رہا ہے اس کبرے میں اور میں کیچن میں ہوں اب ہم ان کو مکس کر لیں گے گرمی کو ختم کرنے کے لیے یہ زبردست ڈرنک ہے اس کو کچھی لسی بولتے ہیں ایسے ہی ہم مکس کر لیں گے ہر چیز کو اور لاسٹ پہ ہم اس میں تفا مرنگا ایڈ کر لیں گے چینی ابھی پاکی ہے چینی بلکل حل ہو چکی ہے تخن ملنگا ابھی سے ہی سے حل نہیں ہوا تو اس کو مزید تھوڑے دیر کیلئے ہم لگ دیں گے یہ جی تیار ہو چکا ہے اس کا پانی چھان کر ہی ہم اس کا استعمال کریں گے ہاتھوں پاؤں کی جلن اکسر رہتی ہے گرمی میں مجھے بہت رہتی ہے جب میں یہ لسی استعمال کرتی ہوں تو پھرکل فیٹ ہو جاتی ہوں اس کے بعد پوری گرمیاں سکونل چے گزرتی ہے یہ جی ڈرنک ہمارے پاس سیار ہو چکا ہے اب ہم اس کا استعمال کر سکتے ہیں سیری ہو افتاری میں بلکل تیار ہو چکی ہے اب ہم اس کو سرف کر سکتے ہیں یہ جگ پورا بن جائے گا یعنی کہ تین سے چار گلاس جو ہوں گے وہ بن جائیں گے یا اگر اس طرح کے بھگ استعمال کرنا چاہے تو پہن سے چھے مگ آپ کو بلکل تیار ہو جائیں گے زیادہ پیا بھی نہیں جاتا تو آپ اپنے ہی مگداز یعنی کہ مگ مگرہ لے سکتے ہیں اس میں آپ پی سکتے ہیں گلاس بھرہ بھرکے تو کوئی بھی نہیں لے سکتا اگر آپ کو اچھا لگے تو آپ گلاس بھرہ بھی پی سکتے ہیں دو بھی بھی سکتے ہیں دیم بھی بھی سکتے ہیں پیتے ہی جائیں آپ تو امید کرتے ہوں یہ ٹپ چھوٹی سی ریسی بھی ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی خود کو سیحت مند لکھنے کے لیے ترو تازہ رکھنے کے لیے فریش رکھنے کے لیے کسی بھی جلن سے آپ کو پرابلم ہو رہی ہے جسمانی اندرونی بیرونی جو بھی ہے آپ کی ٹھیک ہو جائے گی اس کے استعمال سے انشاءاللہ تو کمنٹ باکس میں میرے ساتھ لازمی شیئر کیجئے گا آپ نے تیار کی ہے آپ کو کیسی لگی ہے